بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑو درودو سلام اللہ کے آخر نبی عزت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر میں احسان اکبال ہوں آج کی جو ویڈیو ہے جو معلومات ہے وہ بڑی اہم ترین ہے اور گھڑوں کو ان فٹ رکھنے کے لیے ایک بہت بڑی گلتی جو ہے وہ ہم کرتے ہیں اور بہت سے لوگ اس میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ سکول آف تھاٹس ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گھڑوں کے ساتھ یہ کام کرنا فائدہ مند ہے اور بہت سے سو میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسی پرسن لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسا کام کرنے سے گھڑے کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اب وہ کون سا کام ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہم اپنی ڈیلی کی لائف میں روزانہ یہ کام گھڑوں کے ساتھ کرتے ہیں اور گھڑوں کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں تو چلیئے دونوں سکول آف تھاٹس کو ڈسکس کرتے ہیں اور میں بتاتا ہوں کہ دونوں سکول آف تھاٹس جو ہے وہ کیا کیا اس بارے میں کہتے ہیں تو ویڈیو ہے آج کی گھڑوں کو قائدہ کرنے کے حوالے سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایک سکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ گھڑے کو روزانہ کی بیس پہ قائدہ کرنا چاہیے یہ مطلب کہ اس کو کڑیالہ دے کر اس کو ٹائٹلی لوگ باند دیتے ہیں اس کے موں کو اتنا کھینچ کر باند دیتے ہیں کہ گھڑا بہت زیادہ تکلیف میں کھڑا رہتا ہے اور آدھا گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے کچھ لوگ تو چار چار گھنٹے جو ہے وہ گھڑوں کو اسی طریقے سے قائدہ رکھتے ہیں گھڑے تکلیف میں کھڑے رہتے ہیں تو اس سے دوسرے سکول آف تھاٹ کا کہنا ہے کہ گھڑے کو پین جو ہے وہ نکل سکتی ہے گھڑے کی بیک میں پین نکل سکتی ہے اس کو مسلز کا مسئلہ بن سکتا ہے اس کے تیشوز جو ہیں وہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں اور دوسرا جو بڑا نقصان بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ گھڑے کا جو انڈ پوائنٹ ہے جہاں پر گھڑے نے جا کر رکنا ہے آپ لوگ گھڑے کو اتنا ٹائٹ کر دیتے ہیں یا اس کے موں کی پوزیشن وہاں پر رکھ رکھ کے گھڑے کو عادت ڈال دیتے ہیں کہ اس کا موں جو ہے وہ کھینچ کر سینے کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے جب پھر آپ گھڑے پر سواری کرتے ہیں تو گھڑے جو ہیں پھر وہ موں زور ہو جاتے ہیں آپ اتنا زور لگا کر گھڑے کو کھینچ کر روک نہیں سکتے تو اس طرح سے گھڑے کو یہ دو نقصانہ جو ہے وہ قائدہ کرنے سے ہوتے ہیں لیکن جو لوگ اس انداز سے قائدہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح گھڑے کا موں بنتا ہے جی گھڑے کو جو ہے وہ اس کے کلے جو ہے وہ بنتے ہیں گھڑا جو ہے وہ موں کا نرم ہو جاتا ہے لیکن سائنس اور ڈاکٹرز اور جو ریسرچرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ گھڑوں کو کبھی بھی اس طرح سے ٹائٹ کر کے زور زبردستی گھڑوں کو قائدہ نہیں کرنا چاہیے اس سے گھڑوں کو بے حد نقصان پہنچتا ہے گھڑے اپنی ہیلتھ خراب کر سکتے ہیں گھڑوں کے ایشوز ڈیمیج ہو سکتے ہیں گھڑوں کے مسلز میں مسئلہ بن سکتا ہے گھڑے کی بیک میں پین ہو سکتی ہے ہمارے ایک دوستے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یار میرے گھڑے کو ایک پین ہے اور مجھے پتا نہیں چل رہا کہ گھڑے کو پین کس جگہ پہ ہے انہوں نے کہا کہ میں آج آپ کے ساتھ چلتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آپ گھڑے کی روٹین کیا ہے آپ روزانہ جو ہے وہ گھڑے کے ساتھ کرتے کیا ہے خیر انہوں نے دیکھا کہ گھڑے کو کوئی تین سے چار گھنٹے کے لیے انہوں نے سختی سے قائدہ کیا اس کے موں کو کھینچ کر سینے کے ساتھ لگا کے پیچھے بان دیا اور تین سے چار گھنٹے جو ہے وہ گھڑا پاؤں بھی مارتا رہا اور وہ گھڑا جو ہے بڑی تکلیف میں کھڑا رہا انہوں نے کہا کہ آپ کے گھڑے کے پین جو ہے وہ بیک میں پین ہے اور وہ پین اسی قائدہ کرنے کی وجہ سے ہے جو آپ اتنی سختی سے گھڑے کو قائدہ کرتے ہیں اس قائدہ کرنے کا بے حد نقصان ہے میں نے بہت سے گھڑا دانس کی فیلڈ کے سوار جو ہے ان کو دیکھا ہے وہ بہت کھینچ کے گھڑے کو اس کے موں کو اس کے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں بہرحال ان کی فلاصفی یہ ہے کہ جب جی وہ دو تین جو کاریں ہیں گھڑوں کی اس میں ادر دمال ہے یا اس میں ایک اور کاریں ہیں اس میں گھڑے کا موں جی سینے کے ساتھ لگانا جائے تو اس لیے وہ کھینچ کر رکھتے ہیں گھڑے کو تین سے چار گھنٹے کے لیے قائدہ کر کے رکھتے ہیں بہرحال یہ ظلم ہے گھڑوں کے ساتھ یہ تکلیف ہے آپ اپنی مثالیں اگر انسان کو اس کی گھردن کو کھینچ کسی نے کے ساتھ لگا دیا جائے چار پانچ گھنٹے کے لیے پان دیا جائے تو اس کے کیا حوال ہوں گے اور اس کو کدھر کدھر تکلیف ہونا شروع ہو جائے گی تو یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے اب دوسرے سکول آف تھارٹ کی طرف چلتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ گھڑے کو بالکل بھی قائدے کی ضرورت نہیں ہوتی گھڑے کو فری رہنا چاہیے اگر آپ نے ایرینہ بنا رکھا ہے تو گھڑے کو فری چھوڑیں ان کا یہ کہنا ہے جب موہ اگر آپ کہتے ہیں کہ گھڑا موہ بنائے تو اس پر سواری کریں گھڑا آپ کے ہاتھوں سے اتیار ہوتا ہے نہ کہ چار چار پانچ پانچ گھنٹے قائدہ کرنے سے گھڑے کو اگر آپ تیار کرنا چاہتے ہیں تو اس پر زیادہ سے زیادہ سوار ہو جائیں اس کو اس انداز سے چلائیں کہ وہ آپ کے ساتھ چلتا جائے اور اس کے موہ کے اوپر وزن اتنا نہ ڈالیں کہ گھڑا جو ہے وہ آپ کو سواری کرواتے وقت زیادہ دشواری جو ہے وہ آپ کو سامنا کرنا پڑے اس کے بعد لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ کون سی بٹ جو ہے وہ گھڑوں کے لیے استعمال کرنی ہے جو نیا گھڑا ہے اس کے لیے کون سی بٹ کا استعمال کیا جائے یا کوئی تھوڑا سا سخت گھڑا ہے اس کے لیے کون سی بٹ کا استعمال کیا جائے میں نے بہت سی کڑیالیں ایسے دیکھے ہیں کہ آپ ان کو ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے اتنے اتنے زبردست ان کے اندر کانٹے موکیل سے بنائے ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس کو زور سے ہاتھ میں پکڑیں تو آپ کا ہاتھ زخمی ہو سکتا ہے تو آپ خود سوچیں آپ انسان ہیں آپ ایک جانور کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں آپ اس کے موہ میں اس کے زبان کے اوپر رکھے وہ کانٹے رکھے اس کو زور دیتے ہیں اس پر پریشر دیتے ہیں تو اس گوڑے کا موہ کا کیا حال ہوگا تو خدارہ اگر آپ لوگوں کو معلومات نہیں ہے تو آپ ان لوگوں سے ضرور پوچھیں جن کو یہ معلوم ہے کہ گوڑوں کو کس قسم کے کڑیالیں بٹس جو ہیں وہ استعمال کرنی ہے اب بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں غلط بٹ کا استعمال کرتے ہیں اس سے ان کے گوڑوں کے کلے بھی خراب ہوتے ہیں زبان پر کٹ لگ جاتے ہیں اور اس سے گوڑے کا موہ زائع ہو جاتا ہے اور گوڑا ساری عمر جو ہے وہ آپ کو اچھی سواری نہیں کروا سکتا یہ سب ہماری اپنی گلتیوں کی وجہ سے ہے نہ ہم لوگ کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں اور جن لوگوں کو اکثریت کو پتا ہے وہ نہ بتانا چاہتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اچھے لوگوں کے پاس جائیں ان سے مشورہ کریں ان سے پوچھیں کہ ہمیں کون سا کڑیالہ جو ہے وہ گوڑوں کے لیے استعمال کرنا ہے اور اگر آپ نے گوڑوں کو قائدہ کرنا ہے اگر آپ اس چیز پر بلیو رکھتے ہیں کہ قائدہ کرنے سے گوڑے جو ہیں وہ اپنا مو بناتے ہیں یا ان کی آپ کہلیں کہ پیکٹس ہو جاتی ہے تو قائدہ کرنا ہے آپ نے ان کو نارمل پوزیشن میں قائدہ کریں اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ کا بلیو ایک قائدہ کرنے سے اگر آپ کا ذہن نہیں مانتا کہ قائدہ کرنے کے بغیر گوڑا ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے آپ قائدہ کریں لیکن گوڑا بلکل ریلیکس ہونا چاہیے اس میں اس کی جو گردن ہے وہ دائیں بائیں اوپر نیچے ایزی لی کر سکتا ہو اور وہ گوڑا تکلیف میں نہ ہو یہ نہ ہو کہ آپ اس کا مو کھینچ کر اس کے سینے کے ساتھ باندھیں ایسا کام مت کریں اس سے گوڑے کے اندر کسی بھی جسم کی کسی بھی حصے میں تکلیف آ سکتی ہے درد آ سکتی ہے اس کے ٹیشیوز ڈیمج ہو سکتے ہیں اس کے مسجد میں مسئلہ بن سکتا ہے بہت سے ہزاروں لوگ اس پر سوال کرتے ہیں ہمارے گوڑے میں درد نکلائی ہمیں نہیں پتا کہاں پر نکلائی میرے بھائی وہ قائدہ کرنے غلط قائدہ کرنے کے وجہ سے دردیں نکلتی ہیں گوڑوں کو تو خدارہ گوڑوں کے اوپر رحم کرنے اپنے اوپر بھی رحم کریں آپ کے لاکھوں کروڑوں کے گوڑے ہیں آپ لوگ ان کو اس طرح سے زائع کریں گے یہ تکلیف والی بات ہے قائدہ کرنا ہے تو ان کو اس جام پر گوڑا آپ کو ریلیکس پیل کرتا ہے ڈیلا راکھ کے گوڑے کو قائدہ کریں تاکہ وہ اپنی مومنٹ کرسکے بہت سے لوگ گوڑوں کو اتنی زور کی قائدہ کرتے ہیں پھر وہ گوڑے جو ہیں وہ اپنے موں کے اندر کڑے آلے کو چباتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں دیکھیں یہ کتنا خوش ہو رہا ہے گوڑا بھئی وہ خوش نہیں ہو رہا اس کے موں پر پریشر ہے وہ اس پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے پوشش کرتا ہے کہ یہ کونسی سزا جو ہے وہ مجھے دی گئی ہے پھر وہ بچارہ پیر مارتا ہے اگلے پیر مارتا ہے تکلیف میں ہوتا ہے تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں گوڑا جی کڑے آلے کے ساتھ کھیل رہا ہے گوڑا جی اس کڑے آلے کو چبارہ ایسی بات نہیں ہوتی گوڑے کو ریلیکس رکھ کے قائدہ کریں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ گوڑوں کو قائدہ نہ کریں جتنا ہو سکے کم قائدہ کریں گوڑوں کو ریلیکس رکھیں کھلا رکھیں گوڑوں کے جسم کی افضائش ہونے دیں اس کی ٹریننگ کریں اس کے پر سواری کریں پھر گوڑوں کے مو بنتے ہیں اس طرح آپ کھڑے رکھیں گے گوڑوں کو نہ اس کو پتا ہے کہ میں نے رائٹ جب مڑنا ہے تو کیسے مڑنا ہے لیفٹ مڑنا ہے کیسے مڑنا ہے دونوں کلوں کو آپ نے بیلنس رکھنا ہے بیلنس بنانا ہے اس طرح آپ جو ہے وہ سواری کے دوران ہی کر سکتے ہیں اور جو ہمارے بدرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ گوڑے کے مو کی تیاری آپ کے ہاتھوں میں ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے تیار ہوتا ہے کہ جب آپ سواری کرتے ہیں یا اس کو قائدہ کر کے آپ ساتھ چلاتے ہیں تب ہی جا کر گوڑے جو ہے وہ اپنا مو بناتے ہیں اور یہ انٹرنیشنلی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بین الاقوامی طور پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوڑوں کو اس طرح قائدہ نہیں کیا جاتا جس طرح سے ہمارے ملک میں گوڑوں کے ساتھ اتنا ظلم کیا جاتا ہے ایک بڑی تکلیف والی بات نہ بتاتا ہوں کہ ایک سوار کو میں نے دیکھا اور اس نے گوڑے کو اس انداز سے قائدہ کیا کہ میں نے اسے پوچھا کہ بھئی آپ اس کو قائدہ اس انداز سے کیوں کر رہے ہیں اس نے کہا جی کہ یہ ہماری بات نہیں مانتا کہ جو میں بتاتا ہوں وہ بات مانتا نہیں ہے اس نے کیا کیا کہ گوڑے کو مرچیں دی سرخ مرچیں ہری مرچیں ملا کہ اس نے گوڑے کو وہ اس کے مو میں لگائیں اس کے بعد اس کو سخت کر کے ٹائٹ کر کے قائدہ کر لیا اور چار گھنٹے وہ گوڑا بچارہ جو ہے وہ اس تکلیف میں مبتلا رہا تو میں نے ان سے کہا کہ خدا کا خوف کریں یہ جانور ہے اس نے بچارے نے کون سا بولنا ہے تو انسان ہے آپ انسانوں والی حرکتیں کریں نہ کہ ہیوانوں والی حرکتیں کریں ایک انسان کے موں میں مرچے لگا کر اس کو رسی بان کر آگا آپ بان دیں گے تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ گوڑے کا کیا حال ہوگا تو میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی ہے کہ خدارہ گوڑوں کو قائدہ اگر آپ نے کرنا ہے تو بالکل ریلیکس کر کے گوڑوں کو قائدہ کریں ان کی پچھاڑیاں ٹھیلی کریں ان کو آگے سے زیادہ ٹائٹ نہ کریں ہلکی رکھیں اس کی راستے جو ہے وہ بالکل ہلکی ہوں اور وہ گوڑا ایزیلی موگ کر سکے اور زیادہ سے زیادہ جو آپ نے قائدہ کرنا ہے اگر آپ چاہتے کہ کریں آدھا گھنٹہ گھنٹہ بس اس سے زیادہ گوڑے کو قائدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسرا آپ نے گھوڑوں کو کھلا رکھنا ہے کوشش کریں گھوڑوں کے پیڈک تیار کریں ان کو آپ زیادہ خرچہ نہیں کرنا چاہتے آپ بانسوں کا بیمبو سٹکس کا استعمال کر سکتے ہیں وہاں سے آپ گھوڑوں کے پیڈک تیار کریں گھوڑے کھلے رہیں ریلیکس رہیں اور اب گھرمی کا محصم ہے پچھلی ویڈیوز میں میں نے آپ کو ریٹیل سے بتایا کہ اس گھرمی میں گھوڑوں کو کون سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ نے گھوڑوں کو پانی پروائیڈ کرنا ہے ان کے الیکٹرولائٹس کا خیال رکھنا ہے آج کی ویڈیو یہاں تک ہی تھی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس معلومات کو آگے ضرور پہنچائیے گا اپنے شکیم بھائیوں کے ساتھ کیونکہ یہ معاملہ یہ معلومات بہت ضروری ہے جو ہر کسی تک پہنچنا آپ لوگوں کا فرض ہے حضا حافظ